بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ جگر خون نہیں بناتا اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسانی جسم میں خون کیسے بنتا ہے یہ کن اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک صحت مند انسانی جسم کے لیے کتنا خون ضروری ہوتا ہے خون کی بیواریوں کو جاجنے کے لیے کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو خواتین و حضرات میں ہوں ڈاکٹر محمد اسلام فہیم اور آپ سب کو بہت بہت ویلکم ہے میرے یوٹیوب چینل پر تو ویڈیو کو آخر تک لازماند دیکھئے اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار تشتیف لائے ہیں تو نیچے دے گے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں ناظرین خون یعنی بلڈ جانداروں کے جسم میں گردش کرنے والا ایک سیال ہوتا ہے جس میں مختلف اقسام کے خلیات اور غزائی مادے پائے جاتے ہیں جو تمام جسم میں چکر لگاتے رہتے ہیں خون کے جسم میں چکر لگانے یا گردش کرنے کو بلڈ سرکولیشن کہا جاتا ہے اور خون میں موجود سیال بلازمہ کہلاتے ہیں جبکہ اس میں موجود متعدد اقسام کے خلیات مجبوئی طور پر بلڈ سیلز کہلاتے ہیں ان بلڈ سیلز میں تین اقسام کے خلیات اہم تنین ہوتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز، ریڈ بلڈ سیلز اور تھرمبوسائٹس ناظرین دیڈ بلڈ سیلز ہڈی کے ایک حصے میں بنتے ہیں جسے بون میرو کہا جاتا ہے بون میرو ہڈیوں کے بیچ میں نرم سپنج والا بواد ہوتا ہے یہ جسم کے خون کے خلیات کا تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ پیدا کرتا ہے بالک افراد کے جسم کا زیادہ تر بون میرو پیلوک بونز، بریسٹ بونز اور سپائنل بونز میں پایا جاتا ہے ہمارے جسم میں دوسرے عذا اور نظام موجود ہیں جو خون کے خلیوں کو منظم کرنے میں مدد کرتے ہیں جن میں لمف نوڈز، تلی اور جگر ان خلیات کو منظم کرنے میں مدد کرتے ہیں بون میرو میں بننے والے خون کے سیلز سٹیم سیلز کے طور پر شروع ہوتے ہیں ایک سٹیم سیل تمام خون کے خلیات کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے جیسے جیسے سٹیم سیل پہتا ہوتا ہے کئی الگ الگ خلیے تیار ہوتے ہیں ان میں خون کے سرخ خلیات، سفید خلیات اور پلیٹ لیٹس شامل ہیں ایمیچور بلیٹ سیلز کو بلاسٹ بھی کہتے ہیں کچھ بلاسٹ مچور ہونے کے لیے بون میرو کے اندر ہی رہتے ہیں جبکہ کچھ جسم کے دوسرے حصوں کی طرف ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ناظرین خون کے سرخ خلیات کا بنیادی کام فیپڑوں سے آکسیجن کو جسم کی بافتوں تک پہنچانا اور کاربن ڈائیکسائیڈ کو ویسٹ کے طور پر ٹیشوز سے دور لے جانا ہوتا ہے ہیمگلومن خون کے سرخ خلیوں میں ایک اہم پروٹین ہے جو فیپڑوں سے ہمارے جسم کے تمام حصوں تک آکسیجن لے جاتا ہے اسی طرح خون کے سفید خلیوں کا بنیادی کام انفیکشن سے لڑنا ہے خون کے سفید خلیات کی کئی اقسام ہیں جن میں سے بیکٹیریل، وائرل، فنگل اور پیراسسٹک انفیکشن سے لڑنے میں ہر ایک کا اپنا کردار ہوتا ہے خون کے سفید خلیات کی اقسام جو جسم کو انفیکشن اور فارنسرز کے حملوں سے بچانے کے لیے سب سے اہم ہیں ان میں نیٹروفیلز، ایوسینوفیلز، لیمفوسائٹس، مونوسائٹس اور بیسوفیلز شامل ہیں خون کے سفید خلیات انفیکشن سے لڑ کر زخموں کو بھرنے میں مدد کرتے ہیں اسی طرح پلیٹریٹس اگرچہ سائز میں دوسرے سیلز سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن جسم پر لگنے والے زخم یا کسی بھی سراخ میں کٹھے ہو کر خون کو بہنے سے روکتے ہیں ناظرین ایک نارمل انسانی جسم کی مجبوری صحت کا جائزہ لینے اور خون کی کمی انفیکشن اور لوکیمیا سمیت مختلف عوارس کا پتہ لگانے کے لیے جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اسے بلڈ سی بی سی کہا جاتا ہے یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ خون کی پیداوار بہت پہچیدہ ہے اور اسی طرح پورے جسم کو سہارا دینے میں خون کا بہت اہم کردار ہے تو خون کی بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں ان میں خون بہنے کی خرابی خون کی کمی اور خون سے کینسر شامل ہیں جنہیں لوکیمیا کہتے ہیں بلڈ سی بی سی خون کے مخصوص سجم میں مختلف خون کے خلیوں کے سائز تعداد اور مچورٹی کی پیمائش ہے خون کے خلیات کی پیداوار یا تباہی کے ساتھ بہت سی ابنارملیٹیز کا تائین کرنے کے لیے بلڈ سی بی سی کا استعمال کیا جاتا ہے خون کے خلیات کی عام تعداد سائز یا پختگی سے ہونے والی تبدیلیوں کو انفیکشن یا بیماری کے عمل کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اکثر انفیکشن کے ساتھ خون کے سفید خلیات کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے کنسر کی بہت سی شکلیں خون کے خلیات کے بون میرو کی پیداوار کو متاثر کر سکتی ہیں سی بی سی میں ناپختہ سفید خون کے خلیات میں اضافے کو لیوکیمیا سے جوڑا جا سکتا ہے خون کی کمی اور سکل سلک کی بیماری میں غیر معمولی طور پر ہیموگلومن کم پر سکتا ہے ایک نارمل بالک انسانی جسم میں 1.2 سے 1.5 گیلن یا 4 سے 5.5 لٹر تک خون ہوتا ہے کچھ افراد کے اندر خون کی مقدار ان کے جسمانی وزن کے 8 سے 10 فیصد کے برابر ہوتی ہے اور یہ مقدار 6 سال کی عمر سے جسم کا حصہ ہوتی ہے جبکہ اس سے کم عمر بچوں میں ایک کپ کے برابر خون ہو سکتا ہے ایک صحت مند انسان میں ہیموگلومن کی نارمل مقدار مردوں کے لیے 13.2 سے 16.6 گرام فی ڈیسی لٹر خواتین کے لیے 11.6 سے 15 گرام فی ڈیسی لٹر ہوتی ہے اس طرح بچوں کے لیے صحت مند حد عمر اور جنس کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خون کی کمی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور کون سی علامات ظاہر ہوتی ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آدمی خون کی کمی کا شکار ہے تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرینڈز فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ آکے انہیں بھی مینیفٹ مل سکے اپنے اور اپنے پیاروں کے بہتر علاج کے لیے ہمیں کال کیجئے واتس ایپ کیجئے یا پھر بالمشافہ ملکات کے لیے تشریف لائیے اس لیے کہ آوان امیپیتھک کلینک کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ہم گزشتہ چھالیس برسوں سے امیپیتھک تری کا علاج کی ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو نیچی دیئے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کرتے جائیے اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی ملتی رہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ